اسلام علیکم اگر آپ خود لکھ رہے ہیں تو اسے آپ کی تصویر آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو نقش آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ نقش آپ نے لکھنا ہے آپ نے کالی روشناہی میں لکھنا ہے گیندے کے سیاہی بیچ میں ملا لینی ہے گیندے کے پتہ بیچ میں ڈالنا ہے اور آپ نے کالی سیاہی سے یہ نقش لکھ لینا ہے گیندے کے پھول کے پتیاں آپ نے کیا کرنی ہے اس نقش میں ڈال لینی ہے اور یہ نقش لکھ لینا ہے یہ نقش آپ نے کسی بھی دن لکھ لینا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نقش اگر کسی کا محبوب نراز ہے تب بھی لکھ سکتا ہے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے لڑکی نہیں مان رہی تب بھی لکھ سکتا ہے لڑکا چھوڑ گیا ہے لڑکی کو تو لڑکی بھی کر سکتی ہے یہ بہت پاورفول عمل ہے تو بہنوں بھائیو اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کالا عمل ہے ایسے بھی عمل ہے نوری عمل نہیں ہے تو اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے پھول سکتے ہیں یہ نقش آپ نے لکھنے کے بعد اس نقش کو آپ نے کسی بھی ترخت یا پودے سے بان دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ بان دے کے لکھنے کے بعد اس عورت کے لیے اگر کر رہے ہیں تو اس عورت کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہوگی اگر کوئی عورت کسی مرد کے لیے کر رہی ہے تو اس مرد کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہوگی شادی کے لیے راضی ہو جائے گا شادی کے لیے رضا مند کر سکتے ہیں اس کو یہ اتنا پاورفول عمل ہے تو جہاں پر مرد کا نام لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ نے اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے اپنا نام نہیں لکھنا کسی بھی جگہ پر نقش میں اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے اور یہ تصور رکھنا ہے کہ وہ میرے پاس آ رہا ہے اور میں اس کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں بس یہ عمل آپ نے ایک بار کرنا ہے سات دین سے سات دین کے اندر اس کا ریزالٹ آتا ہے آپ کا محبوب محبت میں پاگل ہو جائے گا آپ کے پاس آئے گا اور اس کے دل میں شادی کی خواہش پیدا ہوگی عمل مکمل ہوتا ہے اللہ حافظ